باقی پھر یہ ہے کہ ان سترہ دنوں میں یہ بھی ہوا ایک سٹیج پہ میں نے پھر کہا کہ ہمیں چائنا کو بھی بتانا ہے اور تو اس وقت پھر کچھ وزیروں نے پرائم نیسٹر کو یہ آئیڈیا دینے کی کوشش کی کہ آپ خود جائیں چائنا میں نے پھر اس پہ پرائم نیسٹر کو کہا کہ آپ بالکل نہ جائیں کیونکہ اس سے دنیا میں بہت غلط فہمی پیدا ہو جائے گی کہ آپ ان سے کوئی اجازت لینے جا رہے ہیں تو اس وجہ سے میں جاؤں گا اور میں بھی ایک سیکرٹ مشن پہ جاؤں گا تاکہ دنیا میں زیادہ پتہ نہ چلے ان کو صرف بریف کرنا ہے کیونکہ بعد میں ہمیں ان کی ضرورت پڑے گی اس وجہ سے کہ سیاسی محاذ پر دنیا میں لڑنے کے لیے چائنا کی سپورٹ کیونکہ وہ ویٹو پاور ہے ہمیں ضرورت پڑے گی تو مجھے اجازت دے دی گئی اور مزید کی بات یہ ہے کہ جب میں جہاز پر بیٹھتا ہوں اس اپنے سیکرٹ مشن پر جوں ہی میں ہیں جہاز کے اندر قدم رکھتا ہوں تو ایک جنرلسٹ باقاعدہ نوٹ بک لیے کھڑا تھا کہ شوش جہاز صاحب آپ پھر کیا کرتے ہیں تو مجھے بڑا مایوسی ہوئی کہ یہ تو سپوسٹو بی سیکرٹ تو پھر خیر وہ کیپٹن تھے جہاز کے وہ مجھے سارا راستہ اپنی اس پہ کیا کہتے ہیں کوکپٹ میں لے جا کے سارا بیجنگ تک مجھے وہ اپنے ساتھ بٹھا کے لے کے گئے اور وہاں بھی پھر اس طرح انٹرنیشنل میڈیا ملا وہاں ہم نے کسی سے بات نہیں کی اور پھر چائنیز کو میں نے بتایا کہ ہم نے جواب دینا ہے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو نہ یہ کہیں گے کہ آپ کریں یا نہ کریں کیونکہ یہ فیصلہ آپ کا ہے جو قومی مفات کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں ہم نے کبھی کسی ملک کے اور یہ فیکٹ ہے چائنہ نے ہمیشہ جب بھی ہمیں ضرورت پڑی وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے اپنے قومی مفات کے مطابق ہم ایک دوست دوست کے طور پر آپ کو ایک رائے دے سکتے ہیں اور رائے دیتے وقت انہوں نے کہا تھا کہ مسٹر فورنٹ سیکرٹری ایک چیز آپ بتا دیجئے اپنی کی عادت کو کہ آپ کو مشکل بہت پڑے گی یعنی پرابلمز آپ کے لیے بہت پیدا ہوں گے وہ ہمیں پتا تھا پرابلمز تو ہمیں پچیس پچاس سال سے چل رہے تھے جب سے ہم نے نیوکلئر پروگرام شروع کیا تھا تو خیر وہ پھر ان کو بریف کرنا تھا کہ ہم کرنے جا رہے ہیں اور انہوں نے پھر ہمارا ساتھ دیا نیوکلئر ٹیسٹ کے بعد ہر سطح پر تو میں پہلے سوال کا جواب یہاں چھوڑ دے عیدالعظہ پر قربانی کے لیے احتیاطی تدابیر قربانی کرتے وقت صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھیں تجربہ کار شخص سے جانور زبا کروائیں جانور کو احتیاط کے ساتھ زمین پر گرائیں جانور زبا کرتے وقت اپنے آپ کو زخم لگنے سے بچائیں قربانی کرتے وقت تمام اسلامی اصولوں کو ملہوزے خاطر رکھیں قربانی کے بعد خون پر چونہ ڈالیں قربانی کے علائشوں اور باقیات کو کھلی جگہ پر نہ ڈالیں جانوروں کے فضلے اور آلائشوں کو محفوظ طریقے سے تلف کریں گندگی پھیلانے سے گریس کریں اور حکومتی ہدایات پر عمل کریں احتیاط اور صفائی سب سے اہم ہے اپنے ملک کو صاف رکھیں اور پاکستان کو بدلیں بول کے ساتھ بول کی صفائی مہم کا حصہ بننے کے لیے ابھی اس نمبر پر رابطہ کریں 0337-0310-377 تاکہ بول آپ کی شکایات متعلقہ اداروں تک پہنچا سکے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے